اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو شیخ یوسف بن محمد سعید کا مسجد نمرا میں حج کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے اللہ کا حکم ہے تمام مسلمان متحد ہوں مسلمانوں تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اصلاح کی کوشش کرو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اسلام ہے یہی گواہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استعداد مصرد کر دی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سما جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی ایٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کسی فرد کا فوری ٹرائل ہوگا نہ ہی سمڑی ٹرائل کیا جائے گا کسی بھی شخص کو سزائے بات نہیں دی جائے گی کارون کے مطابق ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے چیف جسس نے دیمارکس دیئے کہ ہم آپ کے اس بیان کو عدالتی آرڈر کا حصہ بنائیں گے مولزمان کو جارج کی نکول فراہم کی جائیں گے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استعداد مسترد کر دی سیویل انس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سمات چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لاجر بینچ نے سمات کی دوران سمات ایٹار انجرل نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرا دی کہ فوج کی زیر حراست کسی فرد کا فوری ٹرائل ہوگا نہ ہی سمری ٹرائل ہوگا کسی بھی زیر حراست شخص کو سزائے موت نہیں دی جائے گی وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا اور لوہیقین کو الزامات کی کاپی بھی فراہم کی جائے گی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ ہم آپ کے اس بیان کو عدالتی آرڈر کا حصہ بنائیں گے حکمیں امتناج جاری نہیں کریں گے دوران سمات ایٹار انجرل نے فوج کی تحویل میں موجود ایک سو دو افراد کے مکمل قوائف کی تفصیل چیف جسٹس کے حوالے کی عدالت نے ایک سو دو افراد کی مکمل تفصیل خفیہ رکھنے کی صدا بھی منظور کر لی ایٹار انجرل نے کہا کہ ہم ایک سو دو افراد کے اہل خانہ کو الگ الگ فون کر کے آگاہ کر دیں گے یہ عمل چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا زیر حراست افراد کو صحت کی سہولیات دی جا رہی ہیں چوبیس گھنٹے ڈاکٹر موجود ہیں سیولین حراست کے مقابلے میں اچھی خوراک دی جا رہی ہے حراست افراد کو ہفتے میں ایک مرتبہ اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی چیف جسٹس نے کہا وکلا کو مکمل تحفظ ہونا چاہیے چیف جسٹس نے کہا عید کے بعد پہلے اور دوسرے ہفتے میں جہجز دستیاب نہیں ہوں گے سماعت کی آئندہ تاریخ اعلان بعد میں کیا جائے گا جہانزیب اباسی ایکسپس نیوز اسلام آباد توشہ خانہ کے اس نیب نے چیئرمن پی ٹی آئی کو پھر طلب کر لیا نیب کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کو چار جولائی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کو کال اپ نوٹس زمان پاک لہور اور بنی گالہ اسلام آباد کے پتے پر ارسال کر دیا گیا ہے دوسری جانب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی کال اپ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے بشرا بی بی کو چار جولائی کو طلب کیا گیا ہے بشرا بی بی کو کال اپ نوٹس ان کے زمان پاک لہور اور بنی گالہ اسلام آباد کے پتے پر ارسال کر دیا گیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی کال اپ نوٹس جاری کر دیا گیا مزرعاصم شہباز شریف کا آئی ایم ایف کے مینیجنگ داریکٹر کرسٹینا جورچا کو ٹیلفان آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے موز اور گفتگو کی گئی مزرعاصم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مجترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عظم کا بھی اصحار کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں ایم ڈی آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا آئی ایم ایف کی مینیجنگ داریکٹر نے مزرعاصم شہباز شریف کے قائدانہ عظم کو سراحہ ہے اپ ڈیٹ کریں مزرعاصم شہباز شریف کا آئی ایم ایف کی مینیجنگ داریکٹر کو ٹیلفان آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے امور پر گفتگو کی گئی مزرعاصم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مجترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عظم کا آیادہ کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں ایم ڈی آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا آئی ایم ایف کی مینیجنگ داریکٹر نے وزیراعاصم شہباز شریف کے قائدانہ عظم کو سراحہ ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں جی خالد اس حوالے سے مزید بتائیے گا دیکھیں جی اس سے قبل بھی پیرس میں وزیراعاصم شہباز شریف کی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں جو ایم ایف پہ ہیں آج بھی وزیراعاصم شہباز شریف نے علل صبح ان کو ٹیلی فون کیا اور جو پاکستان کا معاشی پرگرام ہے اور پاکستان کی انداز کی حوالے سے جو ای ایم ایف کا پرگرام ہے اس پر تو بدلہ خیال کیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے ایک منت پھر اشور کیا گیا ہے کہ پاکستان تمام شرائط ہیں وہ پوری کر رہا ہے ای ایم ایف کی جو منجنگ ڈائریکٹر ہے انہوں نے پاکستان کی جو پالیسی ہیں خاص کر جو وزیراعاصم شہباز شریف کی پہنسی ہے اور جو معاشی تعامل کے حوالے سے اور معاشیت کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے اقدامہ کی ہیں آئی ایم ایف کی منجنگ ڈائریکٹر نے ان کو سراحہ ہے اس کے علاوہ جو فل پروگرام ہے آئی ایم ایف کا اس کے بارے میں بھی دونوں رہنوام نے گفت ہو گئی ہے اور جلد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں موالا کے درمیان دو یا تین دروز کے اندر خالد محمود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا آئی سی سی وانڈے کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹرافی کی رونمائی ایک لاکھ بیس ہزار فٹ کی بلندی پر کی گئی ہے پاک بھارت ٹاکرہ پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا جبکہ پاکستان کی بھارت روانگی حکومتی اجازت سے مشروط ہوگی کسی بھی سپورٹس ایونٹ میں پہلی بار ٹرافی خلا میں لانچ کرنے کے بعد ورلڈ کپ کے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے دس ٹیمیں چھالیس دن تک بھارت کے دس پینیوز پر ایک ٹرافی کے لیے جنگ لڑیں گی ہر ٹیم نو لیگ میچز کھیلے گی ایونٹ کا آغاز پانچ اکتوبر اور فائنل انیس نومبر کو ہوگا افتتاحی میچ دفاعی چیمپین انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہوگا پی سی بی کے چنائے بنگلورو اور احمد آباد میچز پر اعتراضات کو خاطر میں ہی نہیں لیا گیا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا پندرہ اکتوبر کو ایک لاکھ پتیس ہزار کی گنجائش والے دنیا کے سب سے بڑے ہیدر آباد کے سٹیڈیم میں رکھا گیا ہے پاکستانی ٹیم ابتدائی دو میچز ہیدر آباد میں کالی فائر ون اور ٹو سے کھیلے گی پہلے میٹ میں زمبابوے یا آئرلینڈ اور دوسرے میٹ سری لنکا سے مقابلہ متوقع ہے پاکستان کا بیس اکتوبر کو آسٹریلیا تیس کو افغانستان ستائیس کو جنوبی افریقہ اکتیس کو بنگلہ دیش پانچ نومبر کو نیوزیلینڈ اور بارہ نومبر کو انگلینڈ سے میچ پڑے گا ورلڈ کپ ٹروفی ایک لاکھ بیس ہزار فٹ کی بلندی پر لے جائی گئی جہاں درجہ حرارت 65 ڈگری سینٹی گریٹ تھا غباروں سے تصویر بنا کر احمد آباد میں اتاری گئی بیگ آئی ونٹ کی ٹروفی میمبر ممالک کے دورے کے دوران اکتیس جولائی سے چار اگز تک پاکستان میں ہوگی سندھ حکومت نے عید کے تینوں دن کراچی سمیت صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے رحمہ داخلہ نے صوبے میں امن اومان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے حکم نامہ جاری کیا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے کے ام آباسی سے جی کے ام آباسی جی بالکل سندھ حکومت کی جانے سے تین دن کراچی کے جو ہے کراچی کے اندر جو پیش خالے جمع کرنے کے بطالق جو کہ حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ جہاں پر جن جماعتوں کو صرف اس طرح دی گئی ہے وہی جماعتیں خالے جمع کر سکیں گی اس کے علاوہ امن اومان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے جو ہے مختلف پابندی ابھی آئے سکیں گی ہیں اس میں اصلے کی نوائش پر مکمل طور پر پابندی ہوگی جبکہ کوئی جن کو جائل کیسے وہ خالے بھی جمع نہیں کر سکتے اسی طرح سے اسپیکر کے استعمال پر بھی جو ہے پابندی ہوگی ہے بہت شکریہ آکیا ہے ام آباسی آپ کا ادھر گجرات کی مویشی منٹی میں ان دنوں بلیک ان فائٹ بابلو اور بنٹی کی جوڑی کے خوب چرچے ہیں خوبصورت بہلوں کی جوڑی دیکھنے کے لیے ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے بابلو اور بنٹی کی قیمت کیا ہے جانتے ہیں وہاں موجود عبدالستار مرزا سے جو بتائیے گا جی میں اس وقت گجرات میں جو ہے بولے کے مقام پر جو ہے مویشی منٹی میں موجود ہوں جہاں بیس ویز من وزنی بابلو اور بنٹی کی جوڑی جیسا دور دور تک کوئی نہیں ہے ان پانچ فوٹ بلیک انڈ وائٹ انچی جوڑی کے لیے خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے انہیں پکھانے میں دودھ ونڈا اور چارہ دو وقت دیا جاتا ہے مالک کی جانب سے ان کی خفاظت کے لیے جو ہے چھے اہلکار جو ہیں رکھے گئے ہیں ادھر ازہاب پر سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خر کوئی بہتر سے بہتر اور خوبصورت جانور کی تلاش اینے چورانوے خوشاب سے سابق ممبر قومی اسمبلی احسان اللہ طوانہ نے عملی سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ویڈیو بیان میں احسان اللہ طوانہ نے کہا موجودہ سیاسی حالات اور صحیح کی خرابی کے باعث میں عملی سیاست سے علیدہ ہو رہا ہوں میں شہدہ کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے اور فوجی تنصیبات پر حملے کی مضمت کرتا ہوں بطور ایک محبے وطن پاکستانی مسلح فاج کے قلیدی کردار کا حامی ہوں اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ فیسٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ٹارٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر